پارٹی کے کمانڈ پہ اور حکومت کی امام پہ ووٹ دیا ان سب کے حوالے سے دو تین واضح باتیں کر دوں ہمارے نو ممبرانے اسمبلی کو آج لائے گیا تھا پانچ کو پیش کیا گیا اور چار کو ریزر میں رکھا گیا تھا وہ چور لوگ بھی ان کے پاس ریزر میں ملی ہوئے تھے اور ماشاءاللہ یہ اخراجات عاصف علی درداری صاحب نے کیے تھے جو ادائیہ کی ہے ارب لگ بگ ریٹ لگایا ہے انہوں نے اور یہ ضمیر خریدے لوگوں کے انہوں نے ہر امینے کوئی فروش کیا اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ جو ضمیر فروش ہو جو خان کے نام پہ ووٹ لے کے آج ان کے ساتھ بیٹے تھے محمد نے میں نے اور عمرہ خانوں کی تصاویر لینے کی کوشش کی جب یہ ووٹ کیلئے کڑے ہوئے آخر میں ایک اغذ اٹھا کے انہوں نے اس طرح رکھ لیا تاکہ اپنے چہرے چھپا سکے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ میں بتا دوں ان لوگوں نے ہمیں بھی معمو بنایا پہلے خبر ڈال دیتے تھے کہ جناب فلا کا بچہ اٹھا لیا فلا کا یہ اٹھا لیا یہ ساری جو ہے ملی بگت ہوتی تھی کوئی اٹھانا مٹھانا نہیں ہوتا تھا صرف پیسو پہ یہ بکے ہیں کیونکہ اگر زبردست ہی کرتے تو دنیا تھی اور ان لوگوں نے یہ اٹھائے جانے کو جواز بنایا ہے اور جو آجائینی ترمیم ہوئی ہے اس میں بن سگور صاحب کی تقریب جو ہے وہ سہرا سے سر یہ بجائے خواجہ حاصل نے بات کی ہے خواجہ حاصل نے بات کی ہے کہ جتنے بھی جو ارکان تھے ماشاء اللہ آپ شکر ہے مزید کے قدیب نمی سر خواجہ حاصل بات کی ہے کہ جو جو چار ارکان آئے تھے یہ ازاد ارکان اسمبلی ہیں ہم سب دیکھیں قادی فائیف عیسیٰ صاحب کے تو فیل ہم بے نشان ہو گئے تھے بلے کا نشان ہم سے چین گیا تو میں خود بھی ازاد پاس ہوا ہوں میں مطلب یہ بلہ تھا نہیں ہمارے پاس ہم سب انڈیپینڈنٹ پاس ہوئے ہیں تو اب یہ ان کو سوٹ کرتا ہے مبارک بجے اڑ کے لوگوں کو ایک بات بتا دو میں آیا تھا بجے اڑ کے لوگوں آپ کے پاس جب کمپینڈ ہو رہی تھی خان کے نام پہ اس مبارک جیب میں آپ سے اڑھ لیا اور انہوں نے پھورے بجے اڑ کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکا دیا پیسوں پہ کم از کم نہ بکتا یہ پارٹی کے کبزوری نہیں کی سر کے کہا جا رہا تھا کہ سارے لوگ کے پی میں رہے بے غیرتی کا کوئی علاج نہیں ہے زین کریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے اور ان کی جنب سے کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں وہ کسی اور جگہ پہ ہیں اور ان کا نام استعمال دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو کسی نے روکا نہیں تھا جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے ہی نہیں کر رہے تھے فون ہی نہیں اٹھن کر رہے تھے ان کی بیگم کو جب اٹھایا گیا تو پانچ منٹ کے اندر جو ہے ان کی سسٹر نے جو ہے ٹویٹ چلا دی اس کا چار دن تک پتہ نہیں چلا لیکن زین کریشی صاحب جو ہے اس حوالے سے یہ تمام ایک طرف اور دین کریشی کی بات ہمیں سب کو پریشان کر رہی ہے جب تک ہم اس سے ملے نہ اس کی اس کا موقف نہ سنیں شبائد جو ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے آپ جو منعرف ہو چکے ہیں منعرف جو ہو چکے ہیں قانون اور آئین کہتا ہے نا یہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے لیکن سر کیونٹ کی طرح لگا ہے سر اور مزید کی بات بتا دیں آپ بھی ایکسس ہوئے سر مجھے بھی انہوں نے اپروچ کیا کسی ذریعے کے اور بولی لگانے کی کوشش کی اتنی ایکسس دیکھیں ایک بلین جو ہے انہوں نے کہا تا جیسے سب کو ہم نے افر کیے لہذا پیسے جو ہیں یہ زمین فروش کیے اور یہ انہوں نے شاید ہی کسی کو یہ فروش نہیں کیا ہو ہم سب آپس میں پیٹھتے ہیں تو کوئی ایسا تھا نہیں شاید ہی کوئی ایکسپشن ہوگا مروت صاحب آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں آپ ان مسائل سے نہیں گزرے جن سے وہ لوگ گزر رہے ہیں تو آپ ان سے ملے بغیر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جو چند لوگ تو چلو یہاں پہ ساکتے ہیں یار میری بات سنو میرے کوئی تعلقات نہیں ہے میں وکیل ہوں لہذا مجھے کیسے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک منٹر کوئی تبنگ سبنگ نہیں ہے بات سنیں یہ لوگ جب قیادت گریفتار تھی ان سب کا میں وکیل رہا ہوں نینٹی پرسنٹ لیڈرشپ کا ادھر سے جو ہیں بھائی لوگ نکل جاتے تھے پیچھے میں داخل ہو جاتا تھا تو لہذا ان تمام اکنڈوں سے میں اچھی طرح واقع ہو مروت صاحب یہ کہیے گا کہ آئندہ کا پی ٹی آئی کا لائے عمل کیا ہونے جا رہا ہے کنسٹیوشنل بینچ کو لے کر جو آپ کے اترادات تھے ان کا کیا ہوگا کیا امنٹمنٹ یہ کہیں چیلنج کریں گے چونکہ اب آپ کے پاس بدایر کوئی آپشن نظر نہیں آرہا پی ٹی آئی کے پاس ایک بات میں بتا دوں دنسٹر گوھر صاحب کی تقریر کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں آج جس انداز میں ان کی تقریر سننے کے بعد مجھے یہ آئینی امنمنٹ بری لگی ہے بریشہ صاحب یہ قرآن لیڈر میں بڑی کوشش کی ہے بلاول بٹو صاحب نے آئینی ترمیم دیکھیں بلاول بٹو نے دو تین باتیں میں مطلب مخالفین کی بھی اگر اچھی ہو بلاول بٹو نے آج جو تقریر کی ہیں کمال کی تقریر کی ہے بڑے ہی منطق سے تاریخی حوالے دے کے اس نے باتیں کی ہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اس کی تقریر بڑی ہی سیر آثر ہیں لیکن اس کی جو گزشتہ دو آیام میں جو سیٹمنٹ آئے تھے وہ بڑے افرینڈنگ تھے دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب میں جو آج تقریر کی ہے میں نے بڑے گھوڑ سے سنی کیا فساد و بلاغت ہیں اس کی زبان میں ماشاءاللہ یہ داد بھی یہ بغیر آدمی نہیں رہ سکتا ہے موجہ آثر کے بارے میں کہتے ہیں مولانا کی سنگی یار پہلے وہ ایک بات تم اکمل ہونے دو نا تم پرسنوں میں کہتے ہیں بڑواندہ ہے تم بڑواندے بہت زیادہ ہو بڑواندہ جو ہے نا جلدباس کو پہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کو غلط بات میں نے کبھی کسی کو غلط بات کہی ہے ماشاءاللہ یہ جو مولانا صاحب نے تقریر کیے بڑی کمال کی تقریر کیے اصولی اختلافات اپنی جگہ لیکن یہ جو امینڈمنٹ ہیں یہ گرچہ پاکستان تحریک انصاف اصولی طور پر مقف ہمارا یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت بنا کے انہوں نے سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اور بقیہ جو تھی ملٹری کورٹس والی باتیں آرٹیکل آرٹ کی امینڈمنٹ والی باتیں آرٹیکل سکسٹی تری کی امینڈمنٹ والی باتیں وہ بڑی زہریلی ہو ہوتی اوورال جو ہیں جس انداز میں یہ لوگوں کو ہوا کھر کے یا خرید کی جو امینڈمنٹ پاس کرانی کی کوشش کی گئی ہے یہ بڑا ڈیسپکیبل ہے یہ اس سے ایوان کی بے توقیری ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو آج تک قریر کی ہیں یہ بھی سوٹ خواج آسیب صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا یہ آٹھ ہانڈربل جج ساہبان جو ہیں سپریم کورٹ گین سب کے سامنے امپیش ہوتے ہیں ان کی کیا کوئی سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں منصور علی شاہ جیسے آدمی جو ابیشہ بائی بگ گیا ہے اس کی کیا مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں اور جسر سائشہ کی دیمارک صاحب کہ بھئی آپ یہ چھوڑیں گے بڈی آئی کوئی سیٹیں ملے یا نہ ملے نون والے اور جی ایو آئی والے اور ایم کی ایم والے یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں ملے کوئی جواب ہے کسی کے پاس تو لہٰذا یہ جج ساہبان جو ہیں ان کے خلاف خواج آسیب صاحب نے گینگ اپ کا ایک لفظ استعمال کیا ہماری عدلیہ بے شک ماضی میں ان کا بھی کوئی درخشہ مستقی یہ ماضی نہیں ہے ہمیشہ کبھی جسٹس منیر کی شکل میں آئے کبھی جسٹس ڈوگر کی شکل میں آئے کبھی افتخار چودری جیسے ملون کی شکل میں آئے جیسے کبھی ساکی بنیسار کی شکل میں آئے جسٹس کوسا کی شکل میں آئے جسٹس بندیال کی شکل میں یہ کوئی اچھے جج نہیں تھے ان لوگوں نے اپنا کام چھوڑ کے وہ کام کرنا شروع کیا جو ان کا تائی نہیں تو لہٰذا اور پھر خصوصاً اٹھاروی آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے جو رول جو ہے پارلیمان کا اس کو پریمٹ کرنے کی کوشش کی عدلیہ میں بہت ساری چیزوں کی اصلاحات کی ضرورتی لیکن اس انداز سے دیں ہونے چاہیے تھے اس انداز سے کی اگر بروت صاحب یہ کہیے گا کہ اگر آج مولانا فضل امان آپ کی حکومت کی حق میں ووٹ نہ دیتے تو کئی سارے پی ٹی آئی کے دیگر امین ایلز بھی ایکسپوز نہ ہوتے بے شک آپ نے ان کی پرداداری ہو گئی بہت سے لوگیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے مولانا فضل امان صاحب کے اگرین نونے کی شکل میں پلان بی بھی بنایا تھا اور وہ پلان بی یہی تھا کہ جو ریزرو پہ انہوں نے لوگ رکھے تھے انہوں نے پھر سامنے آنا تھا میاں صاحبی شریف نے ایک شیر پڑھا تھا عدلیہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اس کے اوپر آپ کا کیا کمیٹ میں تو شیر کا جواب دینا چاہتا تھا لیکن سپیکر صاحب نے اس وقت موکہ نہیں دیا بھی پھر میں نے بات نہیں ہوا شیر کا جواب لیکن وہ میں کل جب ایوان کا اجلاس ہوگا سب سے یہ سوال سامنے آنا ہے کہ زین قریشی کو جب ان کے فیملی کو اوراں صاحب کیا گیا تب سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا جو ہی ووٹ مکمل ہوئے زین قریشی کی ہونکہ ویڈیو سٹیٹمنٹ آ گیا لیکن زین قریشی صاحب کے حوالے سے بڑا موتاد بیان مجھے دینا ہوگا کیونکہ جب تک زین سے ملاقات باپنوں میں نے کہا سب یہ بک جاتے زین کا بکنا جو ہے وہ زین قبول نہیں کرتا ہے مرمو صاحب قادی فائد عیسیٰ صاحب تو جا رہے ہیں بڑی کوشش کی ویڈے مجھے یہ لگتا ہے کہ سارے پراسس میں ہمارے پی ایم ایلین کے دوستوں نے قادی فائد عیسیٰ کو بھی مامو بنائی لیا یوں کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ شاید آپ کو کانسیچوسن خورٹ کا چیف جسٹس بنائیں گے اخیر میں لیون دار میں پلان چینج ہو گیا قادی صاحب نے بڑی کہا کرتا تھا وہ تو میں سات مہینے پہلے اس کے حوالے سے پریس کانسٹ کر چکا ہو خواجہ آسل صاحب نے یہ کہا ہے کہ بڑے اس طرح کے عدلیہ میں کوئی جج آیا نہیں ہے بلکل نہیں آیا ہے جسٹس منیر کا ریکارڈ بھی انہوں نے تھوڑ دیا ہے